اسلام علیکم ورمینڈ ویلکم ٹو پاک پرافٹیبل سٹاکس دوستو آج مارکیٹ کی کیا صورت آل رہی آج کی ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے اور کل مارکیٹ سے کیا امید کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر کی دو اہم کمپنیوں کا جائزہ لیں گے اور ان میں کمپیریزن کریں گے کہ ان میں سے کون سی کمپنی میں انویسٹمنٹ بہتر رہ سکتی ہے آج ہم نیٹ سول اور ایویون کا کمپیریزن کریں گے امید ہے اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی کہ کون سا شیئر آپ کو لینا چاہیے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس تین سو اٹھارہ پوائنٹ پلس پر کلوز ہوا آج کا زیادہ زیادہ لوگ بیالیس ہزار نو سو چھتیس اور مارکیٹ نے تین تالیس ہزار پوائنچ سو انتر کا ہائی بنایا آج والیم دن کے آغاز میں بہت کم تھے لیکن بارہ بجے کے بعد کچھ پازیٹیف خبریں آنی شروع ہوئیں اور والیم بہتر ہوتے چلے گئے اور آج چون سٹھ میلین شیئرز کا کاروبار ہوا جو قدر بہتر تھا سیاسی علاہت ابھی بھی غیر یقینی ہیں لیکن کچھ خبریں کچھ لوگ کچھ دوگ کے فرمولے کے بارے میں آ رہی ہیں جن کی ویسے سینٹیمنٹس کچھ بہتر ہو رہے ہیں لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اس لیے جب تک عدم اعتماد کا قصہ ختم نہیں ہو جاتا آپ بھی اتیاد کریں اور آپ کے شیئرز اگر کچھ بہتر نظر آئیں تو تھوڑی کوانٹیٹی میں سیل کر کے جب نیچے آئیں تو ان کو ڈپ پر اور اچھی قیمت میں خریدنے کی کوشش کریں ویسے انویسمنٹ کے لحاظ سے مارکیٹ اس وقت اچھی ہے آپ انویسمنٹ اگر لانگ ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ بائنگ کر سکتے ہیں لیکن ٹریڈنگ کے لیے آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک مارکیٹ اپنی سمت کا صحیح طور پر تائین نہ کر لے تو آج ٹریٹ ٹی ار جی جی ایل ٹیلی میں اچھے والیم سے کام ہوا اور ان سب سکرپٹس نے پازیٹیف پرفارم کیا کمپنی انویسمنٹ کی بات کریں تو ٹی ار جی میں گرین ٹری ہولڈنگ نے اٹھارہ لاکھ بیس ہزار شیئر بائنگ کیے انہوں نے پندرہ مارچ کو بھی چھے لاکھ کے قریب بائنگ کی تھی اور نو مارچ کو چھبیس لاکھ شیئرز انہوں نے خریدے تھے اور یہ تمام خریداری ستر رپے سے لے کے ستر رپے کی رینج میں ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ٹی ار جی میں اکامولیشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ اے جی ایل کی بورڈ میٹنگ یکم اپریل کو ہوگی ایونسیون کی بورڈ میٹنگ بھی یکم اپریل کو ہوگی ویسے ان دونوں کمپنیوں نے اپریل فول والے دن میٹنگ رکھی ہے اب یہ نہ ہوگے شیئر اورڈرز کو فول بنا کر چلتے بنیں اکٹوپس نے بورڈ میٹنگ کی ڈیٹ تبدیل کر دی اور اب پچیس مارچ کے بجائے اٹھائیس مارچ کو ہوگی دوستو اب نیٹ سول اور ایوی این کو دیکھتے ہیں دوستو ایونسیون یعنی ایوی این اس وقت چھاسی رپے تیس پیسے پر ہے اس کا فیفٹی ٹو ویک لو جو ہے وہ سیمٹی فائیو ہے اور اس کا پی ای جو ہے وہ سترہ اشاریہ اٹھانوے یعنی سترہ اشاریہ نو آٹھ ہے جو کہ تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے ایوی این پچھلے پانچ سالوں میں اکیس رپے تک نیچے آیا اور ایونسیون نے اپنا ہائی ایک سو پنتالیس کا بنایا اس کا فری فلوٹ فورٹی ون پرسنٹ ہے ایوی این کا ارننگ پر شیر دوزار سترہ میں تین اشاریہ پانچ ستا دوزار اٹھارہ میں چار اشاریہ دو دوزار انیس میں تین اور دوزار اکیس میں تین اشاریہ اٹھارہ اور ایک وارٹرلی اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تین وارٹرز میں اس کا اپی ایس ایک اشاریہ چودہ سفر اشاریہ آٹھ اور ایک اشاریہ انسٹھ رہا جو کہ تین اشاریہ پانچ تین بنتا ہے اور اگر ہم آخری کوارٹر کا ایک ایوریج اندازے کے مطابق ای پی ایس دیکھیں تو ایک اشاریہ ایک ساتھ کا بنتا ہے اور ایوین کا سالانہ ای پی ایس اکتیس دسمبر دوزار اکیس تک اندازن چار اشاریہ ساتھ سفر رپے کا بنتا ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہوگا لہذا شیئر اولڈرز یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس بار ایوین اچھا پی اوٹ دے گی یہ توقع کی حد تک ہے اگر تو ایوین نے توقع کے مطابق پی اوٹ دیا تو اس کے شیئرز میں زبردست تیزی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری صورت میں یہ نیچے جا سکتا ہے ایوین کی بورڈ میٹنگ یکم اپریل دوزار بائیس کو ہے ایوین سال میں ایک بار پی اوٹ دیتا ہے جس میں ڈیویڈرنٹ اور بونس دونوں شامل ہوتے ہیں اس لیے ایوین کو موجودہ قیمت پر بائی کیا جا سکتا ہے لیکن اچھا پی اوٹ نہیں ہوتا تو پھر اس سے نکلنا ہی بہتر ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ سال کی کیا سیچویشن ہے تو دوستو نیٹ سال آج کی ڈیٹ میں 83 رپے 81 پیسے پر ہے اس کا فیفٹی ٹو ویک لو جو ہے وہ 77 رپے اور فیفٹی ٹو ویک ہائی اس کا 257 رپے بنتا ہے اور یہ 257 پرانی بات ہے کیونکہ نیٹ سال ایک سال سے مسلسل ڈاؤن فال میں ہے اور لوگوں کے بہت سے پیسے اس میں فسے ہوئے ہیں نیٹ سال کی پی ای گیارہ ہے جو کہ ایوین سے کم ہے یعنی اس کی پی ای اچھی ہے اس کا فری فلوڈ 35 پرسنٹ ہے یہ بھی ایوین سے بہتر ہے اس کا ارننگ پرشیر 2018 میں 11.89 2019 میں 13.86 2020 میں کم ہو کر 2.73 اور 2021 میں اور کم ہو کر 2.73 رہا نیٹ سال نے 2019 کے بعد کسی قسم کے کوئی پی اٹھ نہیں دیا اور اس بار بھی کچھ نہ دیا یعنی ابھی جو 31 دسمبر 2021 کا ایس کا ایزال تھا اس میں بھی اس نے کچھ نہیں دیا اب نیٹ سال اور ایوین کو ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں دوستو ایوین اپنی اچھی سپورٹ پر ہے اسی طرح آپ کو نیٹ سال بھی اپنی اچھی سپورٹ پر نظر آ رہا ہے لیکن ایوین میں تھوڑی سی بائنگ نظر آ رہی ہے ریس آئی کچھ ڈائیورجنس شو کر رہا ہے اچھے والیم نظر آ رہے ہیں جو ایوین میں اکومیلیشن کو ظاہر کر رہے ہیں جبکہ نیٹ سال میں ریس آئی کی کسی قسم کی کوئی ڈائیورجنس نظر نہیں آ رہی اور بائنگ سے زیادہ سیلنگ نظر آ رہی ہے ویسے نیٹ سال بھی اچھی سپورٹ پر ہے تو ٹیکنیکلی نیٹ سال تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا ہے جبکہ ایوین بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسرا ایوین کا ایک مائل سٹون اس کا آنے والا ریزیلٹ ہے جس میں اچھا پے آؤٹ کے چانسز ہیں جبکہ نیٹ سال ریزیلٹ آنونس کر چکا ہے اور نزدیک کی فیوچر میں کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہے اس میں اور نیٹ سال کا ای پی ایس بھی مسلسل داؤن فال کی طرف جا رہا ہے تو ان باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں ایوین کی بائنگ کو ریکمنٹ کرتا ہوں لیکن اگر ایوین تو اکھوں کے خلاف پے آؤٹ دیتا ہے تو اس سے نکل جانا بہتر ہوگا یہ دوستو میری رائے ہے آپ بھی اپنی تحقیق کریں پھر فیصلہ کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی تینک یو بیری مچ